جی کازمی ساگار کیسے پتہ چلے گا اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے اس کی بات آپ کنٹینیو کیجئے گا اس کے بعد آپ نے جواب دینا کیسے پتہ چلے گا کہ لیلت مل گئی ہے بندے کو کیسے محسوس ہوگا اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے کتب احادیث میں تفاصیر میں کتب مغازی میں صوفیہ اور اولیاء نے جو انتیزوں گراتوں کو تلاش کیا تو اسلام میں سب سے زیادہ جو معنی رکھتی ہیں وہ دوراتے ہیں ایک شب براد ہے اور ایک شب قدر ہے شب براد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا یعنی ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے عمل نہیں ہوتا شب براد میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور لیلت القدر میں فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری کرنے کا حکم دیتا ہے جو پورے سال کے معاملات بیتے ہیں باقی یہ بات رہی کہ آیا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو لیلت القدر ہے یعنی کہ لیلت القدر کے جو آثار ہیں ہمیں وہ کیسے معلوم ہوں کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے بہت ساری احادیث بخاری کے اندر ہے مسلم کے اندر ہے ابو دعوت کے اندر ہے یعنی کہ بہت ساری قدبہ حدیث کندی حدیث موجود ہے ایک صحابی رسول سے بھی روایت ہے حضرت مالک رجل اللہ امام مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سقہ لوگوں سے سنا یہ رات کے ملنے کا سبب اور اس کی علامت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سابقہ نبیوں کی امتوں کو بیان کیا گیا ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جس نے اسیسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی اور ایک پل بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی المختصر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی عمر ہی تو کم ہے وہ اگر اسی سال مکمل عبادت میں گزارتے تھے تو میری امت کی اتنی عیجی نہیں ہے وہ کیسے اللہ کی عبادت کر بائے گی تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ سے حضرت جبریل امیل وحی لے کر بارگاہ مصطفیہ میں حاضر ہوئے اور از کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ آپ رنجیدہ مت ہوں آپ غمزدہ مت ہوں ان کی پوری زندہ کی عبادت یعنی کہ سو سال ہو دو سو سال ہو تیراسی سال ہو اسی سال ہو اتنی ساری عبادت ملا کے میں نے آپ کو ایک رات میں عطا کر دیئے ہیں وہ رات کیا ہے اللہ فرماتا ہے لیلو تل قدر ہے تو کریم آقا نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں یہ ہیں کہ وہ جو رات ہوگی وہ بہار کی مانند ہوگی بہار کا موسم کتنا خوبصورت ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے یعنی کہ ہر بندے کو وہ موسم لطیف لگتا ہے بہت پیارہ لگتا ہے تو نمبر دو ہاں وہ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے یعنی انسان جب اس کی طرف دیکھے تو وہ آنکھوں میں نہیں چھپتا اور تیسری بات یہ ہے اس کا پورا سرکل نظر آتا ہے چھپتا نہیں ہے اس کی شمائے نہیں ہوتی اسی طرح نور کا عبادہ اوڑے ہوئے جو ہے نا وہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ یہ لیلت القدر کے بعد جب آپ نور کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ چندہاتی نہیں ہے تو لیلت القدر جس رات جو رات ہو اس سے جو اگلا دن ہے وہ نور کا عبادہ اوڑ کے جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں سورج کو تو آنکھ چندہاتی نہیں ہے اور تیسری بات کریم آقا ومولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں تھنڈی ہوا چلتی ہے یعنی اتنی زیادہ بھی تھنڈی نہیں اور اتنی کم بھی تھنڈی نہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ موسم بہت خوبصورت لگ رہی ہے موسم کوئی بھی ہو سیزن کوئی بھی چل رہا ہے کوئی بھی سیزن ہو اس میں یہ نشانی ہے بلکل تو ایک صوفی نے بزرگ نے بہت کمال کہا اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہر پانی دا عدب کر ہر پانی دا عدب کر مت آب زمزم نہ ہوئے ہر فقیر دا عدب کر مت خواجہ خدر نہ ہوئے ہر رات دا عدب کر مت لیلت القدر نہ ہوئے سبحانہ لیلت القدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے یعنی یہ جو ہیں ان میں سے پھر کوئی رات مش نہیں کرنی چاہیے اسپیشلی یہ جو نور دس راتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ